اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ڈاکٹر وسیم احمد خان آپ نے وائل لیف فارمنگ کے بارے میں تو بہت سنا ہے لیکن آج میں آپ کو ایک ڈیری فارم کا وزٹ کرواؤں گا اور آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں گا کہ اگر بزنس کرنا ہے تو گائیں پالنا اور ڈیری فارمنگ ایک بہترین بزنس ہے تو اس میں یہ جو بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایمپورٹڈ گائے ہیں جس کو ہم فریزین نسل کی کہتے ہیں اسٹیلیا سے ہو یا امریکہ سے ہو ان کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آسٹن ایک گائے جو ہے تیس لیٹر تک دودھ دیتی ہے اور اسی وجہ سے اس کو پریفر کرتے ہیں لوگ لیکن ایک جو دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اس کو سنبھالنا اس کی نگداش کرنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ یہ جانور سردی میں رہنا پسند کرتا ہے اور گھرمی کو برداشت نہیں کر سکتا ہمارے محول میں جب مئی جون جولائی کے مہینے آتے ہیں شدید گھرمی پڑتی ہے تو ان کے لیے شاور کا انظام کرنا پڑتا ہے بڑے بڑے پنکھے لگانے پڑتے ہیں اس کو تھنڈا محول دینا پڑتا ہے لیکن اس کے بالمقابل اگر جو ہماری انڈیجنس بریڈ ہے ساہی وال نسل کی گائے جو ہے اگر اس کی نگداشت اچھی کی جائے تو وہ اوستن بیس لٹر تک دودھ وہ بھی دے دیتی ہے تو دس لٹر کا اوستن میں فرق ہے لیکن اس کی کاسٹ اس سے کہیں کم ہے اس کو پالنا بڑا مشکل ہے اور وہ ہمارے محول کے ساتھ بڑی میچ ہے اڈیپٹڈ ہے اور یہاں کی انڈیجنس سپیشیز ہے مقامی سپیشیز ہے تو اس کے اس طرح کی ایشوز سامنے نہیں آتے اور دوسری بات یہ ہے ہمارا جو ایسٹ ہے اس کو ہم کیوں پروموٹ نہ کریں بہرحال دونوں پہلو آپ کے سامنے ہیں یہ ایمپورٹڈ جو ہیں فریزین گائے اس سے آپ دودھ کی مقدار اچھی خاصی لے سکتے ہیں اور جو سائی وال نسل کی ہے اس سے دودھ کی مقدار تھوڑی کم ہوگی لیکن اس کو سنبھالنا نسبتاً آسان ہے میں جس فارم پہ اس وقت موجود ہوں یہاں کے جو ویٹرنیرین ہیں جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر انام الحق سب میرے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ یہ جو ایمپورٹڈ گائے ہیں فریزین نسل کی گائے ہیں ان کا بزنس کیسا ہے جی ڈاکٹر صاحب آج جس طرح آج کے حساب سے مارکیٹ کا ریٹ کے حساب سے بڑھانا مشکلات پیش آ گئی ہیں ڈیری میں ادروائز اوورال دیکھا جائے تو ڈیری کا بہترین بزنس ہے اگر اس کو پراپر طریقے سے کیا جائے جس طرح کمیشل ڈیریز یا سارے چلا رہے ہیں تو آج کی مارکیٹ کے لحاظ سے اس ٹائم جو ہے بڑے کرائسز میں چال رہی ہے ڈیری نا انیملز کے پرائزز اور جو انگریڈینٹس ہیں ونڈے کے یوز ہوتے ہیں فیڈ کے ہوتے ہیں وہ بہت مہنگے ہو گئے ہیں راؤنڈ باؤڈ کوئی ایک بیک کے پیچھے ونڈے کا جو پندرہ سو روپے تک جو ہے وہ بڑھ چکا ہے اور مارکیٹ میں دودھ کی پرائزز جو ہیں وہ اس حساب سے نہیں بڑھ رہی بلکہ کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو کم کر رہی ہیں تو اس میں آگے نا یہ ان دنوں میں بہت زیادہ کرائسز میں ڈیری چل رہی ہے جی دار سب آپ اس فارم کو مینج کہہ رہے ہیں اس میں ساری یہ امپورٹڈ گائے ہیں تو جو امپورٹڈ گائے ہیں وہ کتنا دودھ دیتی ہے اور ہماری جو انڈیجنس ہے یہاں کے مقامی ساہی والنسل کی گائے ہیں وہ کتنا دودھ دیتی ہے ایبریج جو ہے بیس لٹر اور تیس لٹر دس سے پندرہ لٹر کا فرق ہے تو ان کو گرمیوں میں بڑے مسائل ہوتے ہیں سب بھالنا مشکل ہوتا ہے تو ہم جو اپنا انڈیجنس فانہ ہے یا انڈیجنس ہماری سپیشیز ہیں ہم ان کو اگنور کر کے ہم دوسروں کی ریس میں دوسروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں اگر ہم اپنی جو مقامی گائے ہیں ہماری ساہی والنسل کی گائے جو دنیا میں مانی جاتی ہیں اگر ہم ان کو پرموڈ کریں اگر ان کی فارمن کریں یہ میں اس انداز سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی نئے اس بزنس میں آنا چاہیں لوگ تو ان کے لیے آپ کیا ٹپ دیتے ہیں کہ اس اتنے رسکی بزنس میں چھلانگ لگانے کے بجائے پہلے ہماری جو ساہی والنسل کی ہے جو مقامی بریڈ ہے جس کو اتنے ایشوز بھی نہیں ہیں آسانی سے پالی جا سکتی ہے وہ بہتر نہیں ہے اس سے بزنس یہ در سب آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے اس بات پہ بہت ساری ڈیپیٹس بھی اس پہ ہو چکی ہے اصل میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہماری لوکل بریڈ ہے جس طرح ساہی وال کی ہے ریڈ سندھی ہو گئی مختلف اور بھی بہت اچھی بریڈ جو ہمارے پاس موجود ہیں اس پہ ہم اتنا ورک کر ہی نہیں سکے جتنا اس پہ ان لوگوں نے کر لیا ہے ہم نے اپنی بریڈ کو اتنا پیچھے کر دیا ہے کہ ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ ان بریڈ کو امپورٹ کریں تو اگر ہم بریڈ پہ زیادہ توجہ دیں اس پہ بھی اگر آپ کہیں امپورٹڈ ہم لیتے ہیں تو اس میں پاکستان میں اس طرح کی بریڈ تیار کریں اس طرح کے سیمنز راکھ کے جس سے ہمیں اپنے محول کے ریلیٹڈ جو ہے انیمل مل سکیں اور اس کو ہم پرموٹ کر سکیں اصل میں یہاں پہ گورنمنٹ کا بھی بڑا ایشو آتا ہے کہ وہ جو ہمارے بریڈ کرتے ہیں یہاں پہ یا جو بریڈ کرواتے ہیں تو ان کو ایسی سہولیات فرام نہیں کی جاتی ہیں کہ وہ اس بریڈ کو امپورمنٹ کر سکیں تو اس لیے ہم مجبور ہیں کہ ان کو لیں ادروائز جو ہے ہماری سائی وال کی ہیں دوسری ہیں وہ بہترین انیمل ہیں اور ہمارے محول کے مطابقت بھی رکھتی ہیں تو ان پہ اخراجات بھی آپ کو پتا ہے کہ زیادہ ہوتے ہیں تو ان پہ کم ہوتے ہیں اور وہ دودھ بھی بہت اچھی کالیٹی کا جو ہمیں سائی وال دے رہی ہوتی ہے لیکن اس پہ تھوڑی سی محنت درکار ہے جو ہم سب کو مل کے کرنی پڑے گی